بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپس ہو کہ ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج ہی میں بنا رہی ہوا ہوں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کرسپی گرما گرم جلیبی جلیبی ہم سب کی فیورٹ ہوتی ہے اور اگر ہم گھر میں بنا لیں تو کیا بات ہے کیونکہ مارکٹس میں جب ہم لینے جاتے ہیں اگر ہمیں جانا پڑتا ہے اور ایک وہاں پہ آپ کو اکثر ٹھنڈی انہوں نے تھال میں بنا کر رکھی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہائیجینک کیا ہائی کنڈیشن ہے تو اس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے یہ میرنگ کپ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹو کپ میدے کے لئے ہیں فور ٹیبل سپون اس میں میں دہی ڈالوں گی دہی سے جلیبی میں خمیر آئے گا اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں آئل ڈالوں گی اس سے ہماری جلیبی کرسپی بنے گی مگ پانی کا لے لیا ہے جتنا چاہیے ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی ابھی میں نے ان کو مکس کر لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالوں گی کیونکہ زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس سے ہمارا بیٹل پتلا ہو جائے گا تو ہستہ ہستہ ڈالنا ہے اور بیٹر سے آپ نے ہینڈ بیٹر سے یا الیکٹر بیٹر سے آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اکثر جو اگر ہم صحیح اس کو بیٹ نہ کریں وہ اچھی سی نہیں بنتی اور ہمارا بیٹر بھی رنی اور سموت نہیں ہوتا تو بیٹر سے آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے یہ ایک ٹیپ ہے بجلے بھی بنانے کی کہ آپ کے میدے کو ایون ہونا چاہیے اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے تو بیٹر سے میرا یہ مکس ہو گیا ہے اچھی طرح سے اب میں وہ لے لوں گی سپیچولا اور اس سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی اور اس کو مکس کرتی رہوں گی اب میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کتنا ہمیں پانی چاہیے ہمارا بیٹر کتنا کس 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 کنسٹینسی میں ہونا چاہیے تو ابھی یہ تھک ہے کافی اس میں دو سے تین ٹیپ سپون پانی اور جائے گا تو وہ میں اب آہستہ آہستہ ڈالوں گی ایک ٹیپ سپون میں نے ڈال دیا ہے پانی اور اب میں اسے چیک کرتی ہوں ابھی بھی یہ تھک ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی اور جائے گا اور پھر بھی میں اس کو سپریچولا سے بھی اچھی طرح سے پریس کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے تو گھٹلی نہیں ہونی چاہیے لیں جی تھوڑا سا پانی اور جائے گا اور اب میں اس کو پھر دوبارہ سے ہینڈ بیٹر سے مکس کر لوں گی یہ ہی بس کچھ ٹپس ہیں جلیبی بنانے کی جو ہمیں اچھی طرح سے ہم گیر کریں اس کی تو پھر ہماری جلیبی پرپیکٹ بنتی ہے تو یہ دیکھیں جی ایسی کنسسٹینسی ہوگی ہے جلیبی کی اب اس میں مجھے ڈالنا ہے جی ڈیڈ ٹی سپون ون این ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر جو ہے اس کو ایک تو لائٹ کرے گا اس کی بیٹر کو اور ایک اس کو اس کے پھولنے میں اس کو ہیلپ کرے گا اور بیکنگ پاورڈر ڈالتے ہی آپ دیکھئے گا کہ یہ بیٹر جو ہے اور سموتھ ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی بھی بہت اچھی سی ہوگی ہے اور یہ دیکھئے اس کنسسٹینسی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے نہ زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ گھڑا کرنا ہے اگر آپ کا زیادہ پتلا ہو جائے بیٹر تو آپ اس میں تھوڑا سا مہدہ ڈال دیں ایک ٹی سپون جتنا آپ دیکھ لیں کتنا چاہیے ہوگا اور اگر آپ کا سخت ہو بیٹر یرز ذرا تھک ہو تو پھر آپ نے اس میں ایک ٹی بل سپون دہی ڈال کے یا دو ٹی بل سپون دہی ڈال کے اسے پھینٹ لینا ہے آپ جو شیرہ بنانے کی باری آگئی ہے تو شیرہ بنانے کیلئے ہم نے ہاف ہاف کونٹیٹی رکھنی ہے اگر شگر آپ نے بان کپ لیا ہے تو پانی آپ نے ہاف کپ لینا ہے اگر شگر ٹو کپ لیا ہے تو پانی بان کپ لینا ہے تو شگر ڈبل ہوگی اور پانی اس کا ہاف ہوگا اور ساتھ ایک لیمن کا جوس ڈالیں گے جس سے جب ہماری چاشنی پک جائے گی تو کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی کیونکہ جب شیرہ گڑا ہوتا ہے تو وہ کٹھا ہونا شروع جاتا ہے جمنا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں میں ایک لیمن کا جوس ڈال دیا ہے اور اس سے یہ ہے کہ ہماری جو چاشنی ہے وہ کرسٹلائزیشن میں نہیں جائے گی جو آپس میں جڑے گی نہیں کٹھی نہیں ہو جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا شیرہ پک پک کے کافی گڑا ہو گیا ہے اور بابلز دیکھیں آکے ہیں اور اس کی یہ کنسسنسی ہونی چاہیے کہ جب ہم چمچ سے اٹھا کے گرائیں تو پہلے ڈاپ تو جلدی گرے لیکن جو لاسٹ ڈاپ ہے وہ بہت ہی آہستہ اور سلو گرے گا یہ دیکھیں اور اگر آپ اپنی فنگر پر لگا کے دیکھیں گے تو یہ چپکنا شروع ہوگی اپنی دونوں فنگر آپس میں چپکنا ہو جائے گی تو یہ میں اب ڈال رہی ہوں کسی بھی آپ کیچپ کی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی پائپنگ بیک جو کیک کی آئسنگ کے لئے ہوتی ہیں اس میں آپ ڈال لیں اور بوٹلز کیچپ کی تو ہمارے خراب میں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ جلیبی بنانے والا کپڑا تو خرمی ہوتا نہیں ہے وہ انہوں نے سپیشل بنایا ہوتا ہے کپڑے کے پلاسٹک ڈالا ہوتا ہے اس کو سیا ہوتا ہے اوپر سے تاکہ بیٹر باہر نہ نکلے تو میں نے یہ تھوڑا سا آگے سے پائپنگ بیک کو کٹ کر لیا تھا جتنے سائز کی مجھے جلیبی رکھنی ہے اگر بہت باریک کرنی ہے تو آپ ہلکا سا کٹ کریں اور اگر آپ نے درمیانی رکھنی ہے تو تھوڑا سا کٹ ماریں تو میں نے کٹ اتنا رکھا کہ درمیانی جلیبی بنانی ہے اور آئل جو تھا وہ میں نے ہاف گھی لیا تھا اور ہاف آئل لیا تھا ایک کپ میں نے ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ گھی اور آدھا کپ آئل کیونکہ جلیبی جو ہے گھی میں ہی مزے کی بنتی ہے اور اگر آپ گھی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاف آف کر لیں اور بہت ہی جلدی یہ پک جاتی ہے کیونکہ یہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور شیرے میں جا کے یہ ذرا ہیبی ہو جاتی ہے تو پین بھی میں نے چھوٹا لیا ہے کوئی بڑی سی کڑائی نہیں لی اور اس میں آئل بھی دیکھ لیں پورا اوپر تک فل نہیں ہے تھوڑا ہی فل ہے تو اس میں بھی آپ کو ضبردستی جلیبی بھی بنا لیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی سی کڑائی لیں اور بہت زیادہ اس کو فل گھی سے بھنیں اور پھر ہم بنائیں تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں یوز کر کے بھی ہم اپنا کر سکتے ہیں وہ ایک جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور اب میں نیکسٹ اگلا جو ہے ڈال رہی ہوں میں پائپنگ پیک ڈی پل میں نے کر لیا تھا دوبارہ اور جلدی جلدی اپنے ہاتھ کو گول گول گھماتے جانا ہے جس طرح آپ کی جلیبی کی شکل ہے اور پین میں میرے اتنی ہی جگہ ہے اب اس میں چار ہی جلیبیاں بنیں گی تو آپ کے پاس اگر بڑا پین ہے تو اس میں زیادہ بنا لیں لیکن میری ایٹا ٹائم چار بن رہی ہیں تو میں اسے اتنا ہی رکھوں گی کیونکہ پھر ان کو ہم نے ہلانا بھی ہوتا ہے اور انہیں طرح سپیس چاہیے ہوتا ہے تو بہت ہی سبت دست اور مزے کی بنتی ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کو ایسی بھی پسند آئے اور فرینڈ اور فیملی سے شیئر کیجئے گا تو یہ گولڈن کلر کی ہو رہی ہے میں اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بیٹر میں بلکل بھی کلر نہیں ڈالا کوئی بھی اوریج کلر نہیں ڈالا اگر آپ کو اوریج کلر پسند آئے تو آپ ڈال سکتی ہیں میں اس کی نیشل کلر پہی رکھوں گی جیسے یہ گولڈن ہو جائے گا تو اسے میں شیرے میں ڈال دوں گی نیشل کلر بھی بہت ہی سبردست اس کا لگتا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائس ہے آپ کلر ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور اب تھوڑا سمیں بیٹ کروں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ گولڈن ہو جائے اور پھر اسے میں شیرے میں ڈال دوں گی شیرے میں ڈال کے آپ نے شیرے میں اس کو چمچ سے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کی جو جلیبی ہے وہ اچھی طرح سے شیرے کو ایبزوب کر لیں دیکھیں کتنی لائٹ اور کرسپی سی بنی ہے اور سب سے اچھی بات کی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے اور صاف سترہ آپ نے فسٹ ریوز والا آئل ڈالا ہے اور جو مارکٹ والے ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے آئل کو کالا کیا ہوتا ہے یہ سب سے بری بات ہے ان کی جس کی وجہ سے میں ہی دل چاہتا کہ ہم ان سے لیں تو یہ شیرہ جی میں نے بنا کر رکھ لیا تھا اور اس کو اپنے شیرے کو نیم گرم رکھنا ہے چھنڈے شیرے میں کبھی بھی جلیبی نہ ڈالیے گا وہ پھر اس کو ابزورپ نہیں کرے گی شیرے کو جلیبی آپ اس کو ہلکی سی اس کے نیچے آنچ جلا لیں یا تھوڑا سا گرم کر کے لیدہ رکھ لیں تو میرا شیرہ جو ہے وہ گرم ہے اب اس میں ہم نے جلیبی ڈال دی ہے اور تھوڑی سی میسے پریس کروں گی چمچ سے اور ثرٹی فورٹی سیکنڈ تک شیرے میں رکھوں گی اور پھر اسے نکال لوں گی چمچ سے پریس کریں کرنا ہے تاکہ ہماری جلیبی جو اچھی طرح سے شیرے کو ابزورپ کریں تو میرے پائپنگ بیگ میں اب اتنی ہی یہ تھا بیٹر جس سے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے دو تین اور بنا لی ہیں اور اس سے دوبارہ پھر میں اپنے پائپنگ بیگ کو اتنی دیر میں ریفل کر لوں گی اگر آپ میں پاس کیچپ کی بوٹل ہے تو آپ ایک ہی دفعہ بھر کے رکھ لیں اپنے پاس بھر کے روز بناب بہت زبردست کشبو آرہی ہی ہے شیرے میں میں نے سازلاتچیاں ڈالی تھی اور اسے چھوٹی جو گھی کا ارومہ جلیبی پکنے کا گھی میں اس کا تو بہت ہی زبردست سا ایک فلیور اور ٹیسٹ آرہا ہے تمہیں گول گول خوماتے جانا ہے شیپ آپ نے خود ہی بنتی جاتی ہے اس کا کوئی ہارڈڈ پاسٹرول ہے نہیں تو اگر آپ گھر میں بنائیں اور زبردست ہے کہ گرم گرم آپ ساتھ چائے بنائیں اور انجوائے کریں مارکٹ سے لاتے لاتے بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اگر کبھی مارکٹ سے میں گرم مل ہی جائے تو گھر لاتے لاتے یا تو وہ سٹیم سے نرم ہو جاتی ہے یا پھر تھنڈی ہو جاتی ہے تو گھر میں تو آپ انسٹینٹ اور کوئک گرم جلیمی جوائے کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بہت ہی کوئک ریسپی ہے یہ بیٹر بنا کے رکھ لیں اور پھر آپ جلیمی بنا لیں اتنا ہی بیٹر بنائیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے میں نے بھی دیکھیں تھوڑا سا بیٹر بنائیا ہے اس سے میری آٹھ نو جلیمیاں اس سائز کی بن جائیں گی ایک بڑی پلیٹ بھر جاتی ہے تو اتنا ہی کافی ہے شیرہ بج جائے گا میں سے سیف کر کے رکھ دوں گی دوبارہ فریج میں یا فریزر میں جب بھی یوز کرنا ہوگا دوبارہ جلیمی بنانی ہوگی نئے شیرے میں یہ شیرہ میں ملا کے ایسے یوز کرلوں گی یہ زائیہ نہیں جائے گا کوئی بھی چیز ہماری زائیہ نہیں جائے گی اور چیزوں کا ہمیں زائیہ کرنا بھی نہیں ہے اب میں نے اور بھی ساتھ ڈال دی ہے اور پین کا سائز میڈیم ہے تو اس میں اتنی ہی اٹھٹائیو تین سے چار جلیمیاں ہی بن سکتی ہیں تو بہت ہی اچھی جلیمیاں بن گئی ہیں جی اور میں آپ سرف کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کی لوگ کیا بنی ہے کرسپی اور مزے کی گرم جلیمی ہے دو ٹرائ اٹ اور اب میں آپ سے جاتا چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی